وزیراعظم کی جانب سے بھی تین نام دیئے گئے تھے اور میں نے بھی تین نام دیئے اس چیز پر ہم متفق ہوئے کہ انوارالحقاکڑ اگلے نگران وزیراعظم ہوں گے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور وہ سینیٹر بھی ہیں انوارالحقاکڑ اس پر متفق ہوئے ہیں وزیراعظم اور راجہ ریاض عویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں عویس بتائیے گا انوارالحقاکڑ پر باہمی مشابرت کے بعد اب یہ نام سامنے آیا ہے جی بالکل سینیٹر انوارالحقاکڑ جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر ہیں اور اہم رہنما ہیں ان کا جو ہے اب نام فائنل ہو گیا ہے کنسنسز ہو گیا ہے اور جس طرح کے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جو چھوٹے صوبے سے جو ہے یہ پرائم منسٹر آ رہا ہے اور اب تک جتنے بھی نام آئے ہیں ان میں شاید یہ نام نہیں ہو اور یہ خبر جو ہے مسلسل ٹونٹی فور نیوز جو ہے اپنے ناظرین کو پہنچا رہا تھا اور یہی ہوا کہ آج جو کنسنسز ہوا ہے نائے کیر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے اور وہ سینیٹر انوار کاکڑ ہیں جن کا ایک وسیع تجربہ ہے سیاست میں اور سینیٹ میں انہوں نے لیجسلیشن کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم نویت کے جو ہے وہ کیے ہیں اس پیسی طور پر جو سیکیورٹی جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور دیگر جو لیجسلیشن ہیں اس پر اپر اپر ہاؤز میں ان کا جو کام ہیں وہ سب کے سامنے ہیں سینیٹر کاکڑ جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو گوشتہ پانچ سال سے شہر اقتدار کی سیاست پاور ہاؤزز میں جو ہے وہ اپنا ایک اہم رول رکھتے ہیں اور سینیٹر کاکڑ جو ہیں وہ اسلامباد میں ہی موجود رہتے ہیں بہت سی جو اگر بات کی جائے ان کے لیجسلیشن کے حوالے سے اور ان کے جو دیگر جو کورسز کے حوالے سے تو پارلیمنٹ میں ان کا ایک اہم رول جو ہے وہ رہا ہے تو اسی سلسلے کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے آج کنسنسز ہوا ہے پانچ پانچ نام جو ہیں وہ سامنے آئے تھے لیکن ان میں سینیٹر انوار کاکڑ جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ سہر فیرستہ بہت اسی غیراز میں رکھا گیا اور بل آخر جو ہے آج ان کے اناؤسمنٹ ہو گئی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے جو ہے دونوں نے ان کے نام پر جو ہے وہ دسخت بھی کر دی ہیں اور اب جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائیمنسٹر کے طور پر حلف لیں گے ہم سے ہماری کچھ دیر پہلے راجہ ریاض اور پرائیمنسٹر کی ملاقات کے دوران ہی سینیٹر انوار کاکڑ سے بھی جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے میرے رب نے اگر عزت دی تو میں اس کو بلکل کوشش کروں گا کہ اس کو نبھاؤں اور اچھے طریقے سے معاملات چلاوں اور سینیٹر انوار کاکڑ جو ہیں ان کے نام یہ کورا نکلا ہے گو کے بہت سے چیمگویاں ہوئی بہت سے نام آئے بہت سے ناموں پر جو ہے معاملات ہوئے پیپلز پارٹی کی طرف سے نام آئے نون لیگ کی طرف سے نام آئے اور اس کے طرح دیگر جماعتوں کی طرف سے نام دیے گیا ہے لیکن سینیٹر انوار کاکڑ کا نام نہایت اسی غیراز میں رکھا گیا اور بلاخر جو ہے انہی کے نام پر جو ہے وہ کنسنسس ہوا ہے ان کی سیکیوٹی کلیرنس سے لے کے تمام تر معاملات جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں اور بلاخر جو ہے یہ اطیع پایا ہے کہ سینیٹر انوار کاکڑ جو ہے وہ نگران وزیراعظم کے طور پر جو ہے وہ حلف لیں گے اور بقیدہ طور پر ان کو یہ چیز کنوے بھی ہو چکی ہے وزیراعظم شہباز شریف آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو خدافظ کریں گے اور وہ لاہور کے لیے اڑان بھریں گے اور ساتھ ہی ساتھ راجہ ریاض کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ سینیٹر انوار کاکڑ پر دونوں کی جو ہے مشابرتی دونوں کا کنسنسس تھا اور بالاخر یہ نام جو ہے یہ اناؤنس ہو چکا ہے اور راجہ ریاض جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے یہ نام اناؤنس کیا ہے اور اس کے بعد اب وہ پی ایم ہاؤس سے بھی روانہ ہو چکے ہیں اچھا عویس یہ بتائیے گا کہ چونکہ تین تھی نام دیے گئے تھے وزیراعظم کی جانب سے بھی اور راجہ ریاض کی جانب سے بھی انوارالہکاکڑ کا نام کس کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا جی انوارالہکاکڑ کا نام جو ہے وہ راجہ ریاض کی طرف سے ہی جو ہے فلوٹ کیا گیا لیکن پہلے ہی اس پر کنسنسس تھا دونوں کے مابین اور یہ پہلی ہی ملاقات میں یہ تیہ ہو چکا تھا جو کہ پرسو جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ہی یہ نام جو ہے یہ فلوٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو بیسیکلی جو سنجرانی جو چیرمن سنیٹ ہیں وہ جو ایفرٹ کر رہے تھے وہ بھی دراصل اسی سسلے میں تھے اور پرسو ہی ہماری اقناہیتی آلہ شخصیت سے بات ہو چکی تھی جنہوں نے ہمیں صاف یہ بتا دیا تھا کہ ایک چھوٹے صوبے سے جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں کیئر ٹیکر پرائم نیسٹر اور اب تک جتنے بھی نام آئے ہیں ان میں کوئی بھی نام جو ہے جو کہ میڈیا میں چل رہے ہیں کوئی بھی نام جو ہے اس پہ کسی طور پر بھی تفاق نہیں ہے نہ ہی وہ لسٹ میں ہیں سنیٹر انوار کاکڑ کے نام پر پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا پرسو اور اس حوالے سے مشاورت ہو رہی تھی اور وہ مشاورت کل رات کو بھی جاری رہی اس کے ساتھ دیگر جو حلقے ہیں سپیسی طور پر ساجک سنجرانی جس طرح وہ ملے ہیں تو وہ بیسیکلی اسی سسلے کی بھی ایک کڑی تھی اور سنیٹر انوار کاکڑ جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے پرسو ہی جو ہے اتفاق ہو چکا تھا لیکن اس کو سیگہ راز میں رکھا گیا تھا اور بالاخر آج جا کے ٹھیک ہے عویسہ میں ڈیٹیلز بتا رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ سنیٹر انوار الحق کاکڑ نگران وزیراعظم ہوں گی گزشتہ پانچ سالوں سے ان کا اہم رول رہا ہے سینٹ میں اہم نوعیت کے ان کی جانب سے کام بھی کیے گئے پارلیمنٹ میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے میڈم نسیم زہرہ صاحبہ سینئر صحافی سینئر تضیعہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم زہرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے نام تو بہت سے سامنے آ رہے تھے لیکن انوار الحق کاکڑ ایک ایسا نام تھا جو کہ میڈیا پہ بھی نہیں چل رہا تھا ایک سرپرائز دیا گیا ہے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو جی میرا خیلے شاہ جی ان لوگوں سے بھی خوڑا سپرائز ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ پورے پیتر پارٹی روز کے کھول در سب کا انپوٹ اس میں ہوتا ہے یہ تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو ہماری لوگوں سے بات بھی ہو رہی تھی جو ایسے عوضوں کے خواہد سے جن کو معلوم تھا کہ کن کن کے نام جا رہے ہیں لیکن ان کا نام بلکل نہیں تھا آپ کو معلوم ہے کہ جرانی صاحب کا آیا جلی لباس جرانی کا آیا ان کا ڈال صاحب کا آیا اور یہ شیخ صاحب کا آیا لیکن یہ جو نام ہے یہ اس میں میرا خیلے دو تین اہم چیزیں ایک تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹے صوبے سے یہ ساکہ جی ایک چھوٹے صوبے کا لائے جائے میرا خیلے کہ یہ تیک کھل دستمام بیچے ہوں گے اس پر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ نوی یہ ایک پوزیٹیو سیگنل ہوگا بلوکستان کے لئے دوسرا یہ ایک اور دلچسپ چیز ہے کہ ان نے ان کے پنجے سے پہلی رفع پاکستان کی تاریخ میں چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائیم منسٹر کے ٹیکر انہوں دونوں کے دونوں بلوکستان سے ہوں گے دیکھیں یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب پر جو پولٹیکل پارٹیز ہیں میجر وہ اگری نہیں کر رہی تھی ان کا نام ضرور سامنے آیا تھا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کافی ہے کہ یہ فیلنگ تھی کہ کوئی ایسے شخص کو لائے جائے جو اکانومی کو سنبھالے تو وہ بھی بات نہیں ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے بلوکستان میں یہ ایکٹیو رہے ہیں باپ پاٹی سے رہے ہیں ابھی ایسے انڈیپنڈنٹ ہیں سینک میں پہلی دفعہ یہ سینک میں آئے ہیں اور یہ پرسنل رہے ہیں ایک وقت سے باپ پاٹی سے اور انفرمیشن منسٹر بھی شاید رہے ہیں بلوکستان کے تو ان کی یہ بیک گراؤنڈ ہے لیکن جہاں ایکانومی کا تعلق ہے گلوبل افیس کا تعلق ہے ایک یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سپیشل انویسمنٹ فائنانس جو فسیلکیشن کاؤنسل ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے اس کے جو کام ہے وہ کروانا ہے اس لیے ٹھیک ہے نسیم زہرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا انمار الحقاقر نگران وزیراعظم کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں انمار الحقاقر بلوکستان سے جورنل نشست پر بطور آزاد امیدوار سینیٹر بنے